پاکستان فرسٹ اسطلاح ہر اس مشین پر لاغو ہوتی ہے جو انسان کے دماغ سے وابستہ خسلتوں جیسے سیکھنے اور مسائل حل کرنے کا مظاہرہ کرتی ہے برسوں کی محنت کے بعد سائنسدانوں نے کمپیوٹروں اور مشینوں کو مسنوی ذہنت سے ہم آہنگ کر دیا ہے جس سے وہ انسانوں کی طرح سوچنے اور عمل کرنے کے قابل بن گئے ہیں موجودہ دور میں مسنوی ذہنت کو ایک انقلاب کہا جا رہا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی نے کمپیوٹر کو اس قابل بنا دیا ہے کہ اب وہ انسانوں سے بہتر انداز میں بیماریوں کی تخشیص یعنی تحقیق بھی کر رہا ہے اور گاریاں خودکار طریقوں سے چلائی جا رہی ہیں بنیائی طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی انسانی دماغ کو بائی پاس کر کے اس سے کئی گناہ زیادہ سوچنے اور سمجھنے اور پھر عمل کر کے دکھانے والی مشین کی تیاری کی سائنس ہے مصنوعی زہانت سائنس اور ٹیکنالوجی کو بام عروج پر پہنچانے کی ایک انسانی کابش ہے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام دینے والے سائنس دان جان میکورتی نے اسے ایسی مشین بنانے کی سائنس قرار دیا تھا جو زہانت رکھتی ہو گوگل سرچ انجن آئی بی ایم واتسن جدید محلق ہتیاروں کے دور سنتوں معاشیات و شوشل میڈیا غرض یہ کہ اب ہر جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سکھا چلتا ہے گویشتہ پچاس برس میں جو اجازات اور تحقیقی مواد سامنے آیا ہے وہ ایک حد تک کمزور یا محدود زہانت کا حصہ تھا جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت جیسے کہ چہر پہچاننا یا انٹرنیٹ سرچ انجن جن کے ذریعے ہم انتہائی کم وقت میں اپنے کام کو بھرپور طریقے سے سرانجام دینے کے قابل ہو گئے ہیں ماہرین کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کم ترین سطح ہے کیونکہ ان کا اصل پرگرام ٹیکنالوجی کو اس حد تک لے کر جانا ہے کہ مشین انسان کے آپریٹ کے بغیر ات کام سرانجام دینے کے اہلیت کی حامل ہو جس کی ایک مثال ہیومنائیٹ یا انسان نمہ ریبورٹس ہیں انہیں ریبورٹس پر نائنٹی نائنٹی فائیف سے کام کیا جا رہا ہے اور اب تک ایسے لاکھوں کی تعداد میں ریبورٹس مطارف کرائے جا چکے ہیں جو مشینوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی اچانک رونما ہونے والی خرابی اور ہنگامی صورتحال سے موثر طریقے سے نپڑ سکتے ہیں مستقبل میں اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ریبورٹس ملکی شہریت بھی دی جائے گی اور انسانوں ہی کی طرح ان کے پاسپورٹ بھی بنیں گے مزید ناظرین متعدد تحقیقات میں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جتنی بھی ترقی کر لیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہنت انسانوں جتنا ذہین کبھی بھی نہیں ہو سکتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بس انسان کی بنائی ہوئی ایک پروڈکٹ کا نام جبکہ الحمدللہ ہمیں اللہ پاک لیے مکمل طور پر بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے اس لیے ہمیں اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم انسان مصنوعی ذہنت کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ پاک کی دی ہوئی ذہنت کے ساتھ اپنا وجود رکھتے ہیں تو مہتر محسوس ناظرین آپ نے جانا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اپنے ہوسٹ گزار حبیب کو اجازت دیں دیکھتے رہیں پاکستان فرسٹ